الحمدللہ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَوْفَوْا وَعْدَةً الَّذِينَ هُمَّ فَاتِيهُ الرَّحْمَةِ وَمْصَابِهُ الْغُرَرُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنُزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ كُنتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاعِ وَالْتِّينِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید ہے یہ امید لاکھ ہے لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانِ مدینہ میں میرا نام شمار جیوں تو ساتھ سگانِ حرم کے تیرے پھروں جیوں تو ساتھ سگانِ حرم کے تیرے پھروں مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور اور مار اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہم مبارکتا على محمد وعلى آل محمد اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگو اور عزیز دوستو اللہ رب العالمین کا ایک بار پھر فضل کرم ہوا کہ اس نے جمعت المبارک کا یہ بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اس پر جتنا بھی اللہ شکر ادا کریں وہ کم ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے گوشت بزار کی ہے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور جو آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ان کی روشنی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند نقوش آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا خلا کے عالم سے دعا ہے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اپنے محبوب پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں گواہ بنا کر بھیجا ہے وَمُبَشِّرًا حق و صداقت کی خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے وَنَظِیرًا اور حق اور صداقت سے روگردانی کرنے والوں کو آگ سے دورانے والا بنا کر بھیجا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اور ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعیِ إِلَى اللَّهِ یعنی اللہ کی طرف بلانے والا دعیِئے إِلَى الحق بنا کر بھیجا ہے اور آخر نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے محبوب پیمبر کو سراجِ مُنیر بنا کر بھیجا ہے سراجِ مُنیر اللہ نے محبوب پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجِ مُنیر کہا ہے صرف سراج نہیں کہا یا صرف مُنیر نہیں کہا سراج کا معنی ہے سورج اور مُنیر کا معنی ہے چاند اب اگر اللہ اپنے محبوب پیمبر سے فرماتے کہ ہم نے آپ کو سراج بنا کر بھیجا ہے تو سراج جب پورے اپنے جوبن پر ہو تو سراج کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تو الہ العالمین جب محبوب پیمبر سراج ہوں گے تو آپ کے اس پروگرام پر آپ کے مشن پر لوگ کیسے آئیں گے وہ تو آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں سکیں گے اور اگر صرف چاند بنا کر بھیجتے تو چاند کی طرف تو ہر عیرہ غیرہ نتو خیرہ بھی دیکھتا ہے ہر ایک نگاہ میرے محبوب پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے گی جبکہ وہ چہرہ جسے قرآن نے وضعہ کہا ہے وہ تو اس قابل ہے کہ اس پہ صرف اور صرف پاک نظریں پڑھنی چاہیئیں گے پاک صاف نگاہیں اس پر پڑھتی چاہیئیں ناپاک نگاہیں نہیں پڑھ سکتی تو اللہ نے فرمایا سراج منیرہ ہم نے اپنے محبوب پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجائے کہ اگر کوئی ناپاک نگاہ اٹھا کر دیکھنا چاہے گا تو شورج کی طرح اس کی آنکھوں میں اس انداز سے لگے گے کہ آنکھیں چندیا جائیں گی وہ نہیں دیکھ سکے گا اور اپنا اگر پاک نظر والا محبوب پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے گا تو وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا چاند کی مانت معلوم ہوگا اور پہلے آیت کے شروع میں جو لفظ آیا شاہدن ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیمات اس دنیا میں تشریف لائے ہر پیغمبر نے اللہ کی توحید کی قوائی دی کسی پیغمبر نے آرے کے لیچے کٹ کر توحید کی قوائی دی کسی نے قتل ہو کر توحید کی قوائی دی ابراہیم علیہ السلام نے آگے نمرود میں چھلانگ لگا کر توحید کی قوائی دی اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام نے چھری کے نیچے آ کر توحید کی قوائی دی حضرت یوسف علیہ السلام نے کونے میں گر کر کونے میں پھینکا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر کونے کے بعد بازار مصر میں بک کر پھر وزار مصر کے بعد مصر کی جیل کے اندر جا کر اللہ کی توحید کی قوائی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے دروار میں جا کر اللہ کی توحید کی قوائی دی گر جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہر ہر نبی نے اللہ کی توحید کی قوائی دی لیکن بن دیکھے اللہ کو دیکھا نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج پہ جا کر ارشم اللہ پہ اللہ کے ساتھ ملاقات کر کے دیدار کر کے پھر دنیا پہ آتے گواہی دی اسے کہتے ہیں اینی گواہ ایک ہوتا ہے موقع کا اینی گواہ اور اعتوار جو کیا جاتا ہے وہ اینی گواہ ان کا کیا جاتا ہے ایک ہے کہ جناب آپ تک حد تواتر کے ساتھ بات بات معاملہ پہنچے آپ اس کی گواہی لیں کہ یہ معاملہ یوں پیش آیا تھا اور ایک ہے کہ آپ اس موقع پر موجود ہوں اور آپ اس کی اینی گواہی دیں آپ کہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سارے انبیاء اور رسل نے گواہی دی اللہ کی توحید کی گواہی دی ہر نبی نے یہی دعوت دی لیکن بندے کی غائبانہ ایمان لا کر گواہی دی لیکن محبوب پر یمبر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پر یمبر احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معللہ پہ جا کر مراج پہ گئے دیدارِ الٰہی کر کے واپس آ کر گواہی دی یہ ہے قرآن نے کہا انہاں صلی اللہ کا شاہدہ و مبشرہ و نظیم یہ تو تھی اللہ کی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تین گواہیاں بڑی اہمیت کی حاملیں تین گواہیاں سب سے پہلے بیوی کی گواہی دوسرے نمبر پر خاتم کی گواہی اور تیسرے نمبر پر جگری یار قریبی دوست کی گواہی عموماً معاشرے کے اندر دیکھا جائے انسان کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے اندر اللہ نے کتنے ہی عصاف کیوں نہ رکھے ہوں کتنے ہی خسلتیں کیوں نہ ہوں لیکن یہ ہے حقیقت ہے کہ کبھی بھی اس کی بیوی اسے تسلیم نہیں کرتی لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجز ہے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام جب غارِ حراس سے پہلی وحی لے کر واپس پہنچیں خانوادہِ اتحار میں پہنچیں آپ علیہ الصلاة والسلام نے اپنی زوجہِ متحرہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا خدیجہ مجھے چادر اڑا دو انی خشیتو علا نفسی مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ اتحار پر چادر ڈالی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے کے ساتھ آ کر بیٹھی اور آپ علیہ الصلاة والسلام سے فرمانے لگی اللہ کے پہنبر اللہ کبھی بھی آپ کو زیان نہیں ہونے دے گا اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں غریب اور ندار لوگوں کے کام آنے والے ہیں مہمان نوازی کرنے والے ہیں حق اور صداقت کا پرچم بلند رکھنے والے ہیں اور جس شخص میں یہ عصاف پائے جائیں وہ کبھی بھی نقام نہیں ہو سکتا میں گواہی دیتی ہوں اشہدو انہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیوی نے گواہی دی یہ بہت بڑی عظمت ہے میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی ایک گواہی یہی الفاظ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر حجرت کرنے کا ارادے سے مکہ سے نکلتے ہیں حجرت نبوی سے پہلے جب مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر صدیق اکبر نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا صدیق اکبر مکہ کے دورائے پہ جا رہے تھے کہ راستے میں ابن دغنہ نامی ایک شخص ملا اس نے پوچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرمایا کہ میں نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے اس لیے کہ مکہ والے ظالم ہیں وہ ظلم کی حد کراس کر گئے ہیں اب میں مکہ میں نہیں رہنا چاہتا تو ابن دغنہ نے کہا کہ نہیں آپ جیسے لوگوں کو مکہ سے نہیں نکالا جا سکتا بلکہ مکہ کے لیے یہ شرف اور عزت کی بات ہوگی کہ مکہ میں آپ جیسے لوگ رہے ہیں آپ نہیں جا سکتے ہیں کیوں انکالتہ سلو رہے ہیں آپ سل رحمی کرنے والے ہیں و تحمل الکل ندار لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں و تقریز زعیف مہمان نواز ہیں و تقسیب المعدوم آپ ندار غریب لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں غریبوں کے ملجا اور معوہ ہیں و تعینو على نوائی بالحق اور آپ حق اور صداقت کے پرچن کو اوچہ رکھے ہوئے ہیں حق اور سج کے ساتھ رہنے والے ہیں آپ کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں مکہ یعنی کہ وہی صفات جو سیدہ خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہا نے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمار کی تھی وہی پانچ صفات ابن دغنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شمار کی اور جنابِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ عرصہ بعد مکہ سے حجرت کر کے مدینہ میں پہنچے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیقِ سفر رہے حجرت کے سفر میں تین دن غارِ سور میں رہ کر جب مدینہ میں پہنچے تو لوگوں نے استقبال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں لیکن اب انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں اور ابو بکر کون سے ہیں چونکہ معیتِ رسول کی وجہ سے ہر وقت نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمالِ نبوت کا اکسے کامل تھا دیکھنے والے پرچان نہ سکے کہ ان میں نبی کون ہے اور صدیق کون ہے اب لوگوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ بڑھ کر چمہ مسافیہ کیا تھوڑی دیر گزری دھوپ آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر مبارک سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کیا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ ہم نے تو اس کے آج چومے تھے نبی دوسرا ہے اس کے بعد انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک چومے آپ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی اور آپ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ نے جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمار کی وہی صفات ایک مشرق نے وہ مسلمان نہیں تھا ابن دغنہ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہی صفات شمار کی اور پھر جب مکہ مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر بھی یہ واقعہ پیش آئے تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت نبی کے ساتھ رہے محمد الرسول اللہ واللزین مہاہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول واللزین مہاہو اس سے مراد سب سے پہلے جو شخص ہے وہ صدیق اکبر قرآن کی آئی اشدہ والا کفار کافروں پر سخت ہیں اس سے مراد فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق کے مفسرین یعنی کہ فاروق عاظم کی طبیعت بڑی جلالی قسم کی طبیعت تھی وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت تھے اور رحماؤ بینہم سب سے نرم دل وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے مراد مفسرین نے وہ لکھے تراہم رکعان سجدائیں اب تغون فضل من اللہ و رضوانہ ساری ساری رات مسلح پہ کھڑے رہے ساری ساری رات نوافل میں ساری ساری رات تحجد میں عبادت میں گزار دیئے اس سے مراد بالاتفاق سیدنا علی المتظار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ زہد و تقویٰ کے پہاڑ تھے جو ہر وقت عبادت میں لگ رہے تھے تو آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے بھی جو سرٹیفیکیٹ دیا معیت کا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہر وقت نبی کے ساتھ اب اس کا پھر نتیجہ تو آنا تھا ہم آج کے اس دور میں کسی ایسے بلے اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیں جو صحیح معنی میں اللہ والا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر اس کا رنگ چڑ جائے گا اس دور میں گے گزرے دور میں اگر کوئی اچھا اللہ والا مل جائے صحیح معنی میں اللہ والا مل جائے اس کا نتیجہ بھی آپ اپنی انکوں سے دیکھ سکتے ہیں تو جو مقصود کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سبھی کے اکبر پہ اس کا عکس کیسے نہیں اس کا رنگ کیسے نہیں چڑے گا اس کا رنگ کیسے نہیں چڑے گا تو ارز یہ کر رہا تھا کہ سیدہ خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلی گوائی دی یہ میری آقا کا سب سے بڑا موئیسہ پہلی گوائی دی میں پہلے بھی سنا چکا ہوں ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے بہت بڑی اور اللہ نے انہیں بہت بڑی بڑی کرامات اتا کی تھی علیاء کی جو پیروں کی اور سچے ولیوں کی کرامت ہے ہم ان کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہمارا علیہ سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں وہ حق ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ولی کونے اور جاتوگر کونے بس یہ فرق کرنا چاہیے باقی انکار نہیں ہے بہت بڑے اللہ کا ولی تھے لیکن باہر کے لوگوں کے لئے تھے گھر میں اس کی جو بیوی تھی نا اہل یا محترمہ وہ اسے نہیں مانتی وہ تسلیم ہی نہیں کرتی تھی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اب ایک دن اللہ کی طرف سے اسے یہ اس کے لئے اس کرامت کا ظہر گوا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جو کرامت ہے ولی کی اس میں ولی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے اگر آپ یہ کدھر رکھتے ہیں کہ ولی اپنے اختیار سے کرامت ظاہر کرتا ہے تو یہ شرک ہے ولی اس کرامت کے ظہور میں بھی اللہ کا محتاج ہے جس کے لئے اللہ چاہے کرامت ظاہر کرتا اور ایسا بندہ جو نماز روزے کا پابند نہ ہو شریعت متحرہ کا پابند نہ ہو اس کا حلیہ اس کا لباس یہ شریعت کے مطابق نہ ہو اور اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو خر کی عادت ہے عمومن ایسے ہو نہیں سکتا تو اسے کرامت اور ولایت محمود نہیں کیا جائے گا اسے جادو شمار کیا جائے گا اس لیے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر نہ ہو اور اللہ اس سے اپنا دوست بنا لے ولی کہتی ہے ولایت سے دوست کو کہتی ہیں جو محبوب پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داری پہ نہیں جس کا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے نہیں ملتا جس کی نماز نہیں جس شریعت کا پابند نہیں وہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جو بھی چاہتا ہے اس کو اس مرد سے شفاہ مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو بندہ یہ نظریہ یہ عقیدہ لے کر چلا جائے کہ فلان جگہ سے شفاہ ملے گی شفاہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے یہ بیچارے کیا دے سکتے ہیں جو خود محتاج ہیں جو کہتے ہیں کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی آتھ آوگے تو خالی آتھ جاؤ جو مرید سے کہتے ہیں تو میرے پاس آئے گا تو کیا لے کر آئے گا اور جب میں ترے پاس آنگا تو تو مجھے کیا دے گا یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں آنگا تو کیا لے کر آئے گا کہتے ہیں تو آئے گا تو کیا لے کر آئے گا اور جب میں آنگا تو کیا دے گا خالی آتھ آوگے تو خالی آتھ ہوگے لیکن ایک اللہ کا در ہے کہ خالی آتھ آو تو دامن بھر کے جاؤ لوٹ کر کے لے کر جاؤ یہی در ہے جو اس در سے سب کچھ ملتا ہے بلنی اللہ فرماتے ہیں کہ دینی والا تو میں ہوں وہ کیا دے سکتے ہیں کسی کو وہ تو سانس لینے میں بھی میرے محتاج ہیں اگر ان کی سانس اندر چلی جائے باہر لانے میں ان کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی سانس باہر لائیں پھر کھینچیں یہ سانس لینے میں بھی میرے محتاج ہیں وہ تمہیں کیا دیں گے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں راستے کا انتخاب تو اس نے غلط کیا ہے لیکن دینا تو میں نہیں ہی ہوں دینے والا میں ہی ہوں اب اس کے ذریعے سے اس کو دے دے اس کو محروم نہ کرنا اگرچہ اس پہ جو سزا اور جزائے وہ آخرت میں ملے گی کہ وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ کیوں گیا لیکن جہاں سے بھی ملتا ہے حقیقت میں دینے والا کون ہے شفاہ من جانی ملہ ہے کوئی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ میں شفاہ دیتا ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے شفاہ من جانی ملہ ہے تو اس بات چل رہی تھی کرامت ولی کی کرامت جو ہے وہ برحق ہے لیکن اس میں اس کا اپنا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہوتا آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ایک اللہ کا ولی آپ اس سے کہیں یہ کرامت دکھاؤ ہم تجھے مانیں گے اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے حتیٰ کہ نبیوں سے لوگوں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو موجزہ دکھاؤ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کے ہاتھ میں موجزہ کا اختیار نہیں دیا میں نبی کے لیے بھی جب تک خود ظاہر نہ کروں موجزہ ظاہر نہیں ہوں نبی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے تو یہ آج کل کے شودے اپنی دنیا بنانے کے لیے ان لوگوں کا ضمیر لوٹے ہیں جو قرآن اور سنت سے دور ہیں جن کے پاس قرآنی تعلیمات نہیں ہیں عقائد ان کے درست نہیں ہیں گمراہیں قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے قصے اور کہانیاں سن سن کر لوہے اور نوحے اور مرسیے سن سن کر میر نویس اور میر تک میر کے قصے سن کر کہانیاں سن کر ان کے مرسیے سن سن کر عقیدوں کا بیڑا غر کیا ہوتا ہے عقیدے کا جو ہے نا عقیدے کی کھچڑی بنائی ہوتی ہے وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم دینے والے ہیں جو یدادہ کرے میں اسے انسان تسلیم نہیں کرتا اللہ کا دوست ہونا تو بڑی بات ہے اور ایک بات کہتے ہیں جناب اس کے نام پہ اگر نہیں دو گے تو وہ تمہیں نقصان دے دے گا سنتے ہیں نا فلان صاحب کے نام پہ نہیں دیں گے وہ تمہیں نقصان دے دے گا پہلی بات یہ ہے کہ جو مخلوق خدا کو نقصان دے تکلیف دے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ولی کا ماں نہیں یہ ہے کہ وہ اللہ کا دوست دے وہ مخلوق کی خدمت کرے وہ لوگوں کے کام آئے لیکن اسباب کے دائرے میں مافوق الاسباب مدد اور استعانت وہ صرف اللہ کرتا ہے مافوق الاسباب بغیر اسباب کہ آپ کسی کو پکاریں گے مدد کے لیے تو آپ نے اپنا ایمان گواہ دیا ہے ایمان چلا گیا جب ایمان چلا گیا تو وہ آپ کی مرضی تو جب ان کے نبیوں کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے اختیار صرف اللہ کی مالکی اور انہیں دین اس کا من اٹھا کر پڑے سارا اختیار صرف اللہ کیا لیمان الملک اليوم آج کس کا اختیار ہے آج بادشاہی کس کی ہے لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَوْحَارِ صرف ایک اللہ کی ہے جو قہار ہے ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نے دین اسلام کی کھچڑی بنائی ہوئی ہے آپ نے مرضی سے بس جہاں سے ملتا ہے اب مصطرف چلتا ہے جبکہ قرآن ایک صفاف نظام ہے جیسے ایک ڈرن پانی کے اندر ایک کترہ پشاب کا ڈال دو تو پورا پانی گلت گندہ ہو جاتا ہے اسی طرح اس اقیدے کے اندر اتنی تھوڑی سی ملاوٹ لے آؤ اقیدے میں شرک کی ملاوٹ لے کر آجاؤ وہ چاہے شرک اقیدے کا ہو عبادت کا ہو وہ سب کچھ ملیہ میٹ کر کے رکھیں وہ نہ پاک ہو جاتا ہے پھر کام کا نہیں ہے تو وہ اللہ کے ولی تھے اللہ نے انہیں بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا تھا لیکن گھار میں اس کی بیوی تسلیم نہیں کرتی تھی کہتی تھی میں جانتی ہوں آپ کتنے پانی میں ہیں تو ایک دن ایسا ہوا اللہ نے اس کے لیے یہ کرامت ظاہر کی کرامت کا ظہور ہونا اختیار یہ صرف اللہ کے بات اس ولی کے لیے یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا اور ہوا میں اڑتے اڑتے جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ ہمارا ایمان ہے کہ ولیوں کی کرامت برحق ہے لیکن ان میں ولیوں کا اختیار نہیں اختیار صرف اللہ کے ہے وہ جس کے لیے چاہے کا ظاہر کر دے کرامت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے جو انسانی عقل میں آئے ایسی بات ظاہر ہو جائے اس کے حات سے جو انسانی عقل میں آتی ہو تو اسے کرامت کر دی اب بظاہر انسانی عقل تسلیم نہیں کر دی کہ بندہ ہوا میں اڑے لیکن چونکہ وہ اللہ کا ولی تھا ماننا پڑے گا اب وہ ہوا میں اڑتے جا رہا ہے اچانک اڑتے اڑتے وہ اپنے گھر کی اوپر سے جب گزرا نہ تو اس کی بیوی ایلیا وہ گھر میں اپنے گھر میں موجود تھی چردواری میں اس نے جو دیکھا تو اوپر سے انسان کی شکل میں انسان نمائک چیز اڑ رہی ہے اس نے گھر سے دیکھا تو تسلیم کر لیا کہ کوئی اللہ کا نیک بند ہے اللہ کا ولی اب اس نے دیکھ لیا شام ہوئی وہ اللہ کے ولی وہ اللہ کے دوست وہ اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر اس سے کہا گھر پہنچے تو بیوی نے فوراں سوال کیا آپ بڑے اللہ کے ولی بنے پھرتے ہو بڑے اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہو اپنے آپ کا دعویٰ ہے اللہ کے دوست نے تو اللہ کے ولی تو ایسے ہوتے ہیں آج میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہے تھے کبھی ایسے اڑ کر دکھاؤ تو انہوں نے کہا واقعی آپ نے دیکھا تھا تاقید کے ساتھ پوچھا کہ کہیں یہ انکار نہیں واقعی دیکھا تھا وہ کہتی ہاں ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں میں اڑ رہا تھا تیر رہا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کی بندت وہ میں ہی تھا کہنگی اسی لئے تھوڑا سا ٹیڑا اڑ رہے تھا اسی لئے تھوڑا سا ٹیڑا اڑ رہے تھا یعنی وہ تسلیم نہیں کرتی اس نے یہاں پہ بھی اس میں نقص نکال لیا لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا یہ موجزہ ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے موجزے اور بھی ہیں قرآن میرے آقا کا ایسا موجزہ ہے جو قیامت کی صبح تک رہے گا ختم نہیں ہوگا میرے آقا علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا موجزہ ہے ابو جال آیا آ کر کہنے لگا کہ اگر آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ دوں گا آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں چیز ہے وہ خود بولے یہ بات کہنے کی ڈیل تھی کہ جو اس نے مٹھی بند کر کے رکھی ہوئی تھی اس کے اندر کنکر تھے پتھر تھے چھوٹے چھوٹے ان سے آباز آئی اشادو اللہ الہہ اللہ اللہ و اشادو انہ محمد عبدالعہ یہ میرے آقا کا موجزہ ہے یہ تو نبوت ملنے کے بعد کی باتیں میں شروع کے آپ کو موجزہ سناتا ہوں میرے آقا علیہ السلام حضرت حلیمہ سادیہ بل محوازن کی جو دائی تھی ان کے گھر میں ہیں عمر مبارک غالباً تین یا چار سال ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی ایک رضائی بہین شیمہ جن کا نام ہے حضرت حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں بکریاں چرانے کے لئے آپ علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر میں ہیں جب وہاں پہنچتی ہیں تو گرمی عرب کے اندر عرب کا سہرائی علاقہ ہے گرمی شدت کی کرمی سوا نیزے پہ سورج برداشت سے باہر اب اس نے عجیب منظر دیکھا کہ جس دن وہ آق صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی بکریاں چرانے کے لئے جہاں جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بادل کا ایک ٹکڑا آق صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایا کرتے اس نے پہلے دیکھا شاید ویسے ہی ہے ان کو بلا کر دوسری طرف لے کر گئی بادل وہیں پہ پہنچ گیا پھر ایک دن انہوں نے مطالبہ کیا گھر سے جاتے ہویا کہ ماں جی آج میں چھوٹے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھوٹے تھے انہوں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی میں ریاقہ کیا میں ان کو ساتھ لے کر جاؤں گی ماں نے پوچھا کیسے لے کر جائے گی بکریاں سبھالے گی یا بھائی کو سبھالے گی نہ کر نہ لے کر جا کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے پہلے بھی ایک دن اسی طرح گرمی تھی میں ان کو ساتھ لے کر گئی تھی تو سورج سے میں بچ گئی تھی گرمی سے بچ گئی تھی جہاں پر میرا بھائی ہوتا تھا بادل کا ٹکرا سایا کیے رہتا تھا میں بھی وہیں پہ ان کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی آج بھی گرمی زیادہ ہے میں گرمی سے بچنے کے لیے اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کر جاؤں گی یہ ہے بچپن کا موجزہ اس سے بیٹوی سے چلے جائیے میرے آقا علیہ الصلاة والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے میرے آقا علیہ الصلاة والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ابھی یہ بچہ میرے پیٹھ میں نہیں آیا میں کام کاج کے لیے جاتی تھک ہار کر واپس آ جاتی پانی کے لیے جاتی کوئی کی مندیر پر پانی کھینج کھینج کر تھک جاتی لیکن پانی مجھے نہ ملتا اور جب سے اللہ نے یہ بیٹا یہ بچہ یہ نور میرے جسم میں بھیجا ہے میں پانی کے لیے کوئی میں پہنچتی ہوں پانی نیچے سے اٹھ کر کوئی کی مندیر پر خود خود پہنچتی میں پتھروں پر پاؤں رکھتی ہوں وہ پتھر میرے پاؤں کے نیچے ریشم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتی ہیں اور میں اگر باہر چلی جاتی ہوں گرمی میں تو بارش کا ایک سایہ میرے اوپر سایہ کیے رہتا ہے یہ میرے آقا کے آنے سے پہلے کے موجزات ہیں پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیے انسان دنیا میں کوئی بھی انسان دنیا میں آتا ہے آپ آئے میں آیا تاریخ انسانیوں میں جتنے بھی انسان آئے جتنے نبی آئے ہر نبی کا ذکر ہر انسان کا ذکر اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے پھر کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے کارنامی ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چنتا ہے پھر ان کی جو تذکریں ہیں وہ وفات کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ولادت پیدا ہونے کے بعد تذکرہ شروع ہوتا ہے اور مرتے وقت ہی ان کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مرنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے یہ ان کی اپنی اپنی ایک کٹگریز ہوتی ہے اپنا اپنے ایک مقام ہوتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام ابھی اس دنیا میں آئے ہی نہیں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا نبوت ملنے کے بعد کنتو نبیم و آدم بین المائی و تیم میں اس لقت بھی نبی تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے پانی اور مٹی کو ملا کر گارہ بنایا تھا اس گارے سے پھر حضرت آدم کا وجود بنانا تھا اللہ نے میں اس سے بہلے بھی نبی تھا پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیے عالم ارواح کے اندر اللہ نے سارے مخلوق کو جمع کیا ان کی روحوں کو جمع کیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنی بھی مخلوق ہیں انسان ہیں وہ دنیا میں آ کر چاہے کافر ہیں یہودی ہیں سکھ ہیں مجوسی ہیں جس کی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اللہ نے سب کی روحوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد اللہ نے ان سے وعدہ لیا اللہ استو بی ربکم کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ساری روحوں نے بیق زبان جواب دیا تھا قالوب اللہ تو ہی ہمارا رب ہے وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آ کر پھر بھول گئے پھر اسی وعدہ کو یاد دلانے کے لئے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا نبیوں نے آ کر وہی وعدہ یاد دلایا ہے کہ ہم عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے پھر اس کے بعد پہلے ایک عمومی اجلاس جمع کیا تھا اللہ نے ساری مخلوق کی روحوں کو جمع کیا تھا پھر اس میں اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا اس کے بعد خصوصی اجلاس جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اللہ نے پھر ان روحوں سے وعدہ لیا گیا کہ میرے پیغمبروں میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تمہیں تمہارے سر پر نبوت اور قسالت کا تاج سزا کر عزت اکرام دے کر دنیا میں بھیجوں گا لیکن یاد رکھنا تمہارے بعد ایک نبی آئے گا تمہاری نبوت پر تمہارے دور کے لوگوں کو ایمان لانا ضروری ہے لیکن جسے میں تم سب کے بعد بھیجوں گا اس کی نبوت پر تم نبیوں کو ایمان لانا بھی ضروری ہے لَتُعْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّ اس پر ایمان لانا بھی اور اس کی مدد اور نصرت کرنا بھی تمہارے لئے ضروری ہے مدد نصرت کیسے؟ کہ آپ نے دنیا میں جا کر جہاں میری توحید کا ڈنکہ بجانا ہے وہیں وہیں پر یہ دعوت اور یہ بشارت دیتے ہوئے جانا ہے کہ ہم تو اللہ کی بہجے ہوئے اس کے نمائندے ہیں اس کی چنے ہوئے برکزیرہ بندے ہیں اس کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کرنے آئے ہیں لیکن اصل جو کام ہے اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بعد سب سے آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا ہمارے بعد سب سے آخر میں آئے گا یعنی ابھی میرے آقا علیہ السلام دنیا کا نقشہ ہی نہیں ہے اس وقت میرے آقا کے تذکرے ہو رہے ہیں اسی کے بارے میں فرمایا اللہ نے حدیث کچھ سی لولاکا لما خلق لفلق تو بات چل رہی تھی موجے سے کہ بہت بڑے موجے ہیں میرے آقا علیہ السلام اگر میں اسی پر بات شروع کر دوں مجھے الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے میرے آقا کے موجوں کا تذکرہ ختم نہیں لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے آتا گھنٹا تونہ گھنٹا اس میں بعد مکمل کرنی ہوتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ واقعی موجزوں کا انکار نہیں یعنی اس کو بڑا کہہ دیا ہے دوسروں کے انکار ہو گیا نہیں ہماری عقل کے تباہر سے سب سے بڑا موجزہ کہ جب پہلی وحی لازل ہوئی اللہ نے حضرت عبریل علیہ السلام کو بھیجا گارِ حرام اقدس میں تشریف لائے تو وہی کی کپ کپی کی وجہ سے وہی کی بوجھ ویسے کپ کپی تاری تھی کام رہے تھی میرے آقا کیونکہ قرآن کریم کا خود اعلان ہے کہ اللہ نے اس قرآن کریم کو آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کرنے چاہا تو وہ اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے وہ کام اٹھے وحملہ الانسان تو اس کو ایک انسان نے اٹھا لیا الانسان میں جو علیف لام ہے عربی گرائمر کے مطابق اس کی نسبت بھی میرے آقا کی طرف کہ وہ خاص انسان کون ہے جس نے اس قرآن کو سینے سے لگایا تو چونکہ اس کا بہت ایک بوجھ اور دب دبا تھا کپی تاری تھی جسم اعترد پر تشریف لائے اہلیہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ پھر اہلیہ نے سب سے پہلے آپ کی گواہی دی آپ کو تسلیم کیا یہ سب سے بڑا میرے آقا کا موجود ہے تسلیم نہیں کرتی بیوی کتنے ہی بڑا میندہ کیوں نہ ہو دوسرے نمض پر خادم گھار میں جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے جسے ہر چیز کا مطا ہوتا ہے اپنے مالک کر کے وہ کیا کرتا ہے رات کے کس وقت آتا ہے صبح کس وقت جاتا ہے اس کی خلوت کیسی ہے اس کی جلوت کیسی ہے اس کے دوست کون ہے اس کے دشمن کون ہے سب پتا ہوتا ہے کیا چیز کھاتا ہے کیا چیز پسند کرتا ہے خادم اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی آپ خادم کے سامنے وہ کہے گا میں جانتا ہوں میری مجبوری ہے کہ اللہ نے تجھے دولت دی ہے مجھے غلام بنا دی ہے مرنہ میں جانتا ہوں کہ تُو کیا چیز ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام کا دوسرا بڑا موئسہ کہ آپ کے خادم نے آپ کی گوائی زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ جنہیں انہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر آزاد کیا تھا کہ رحمت علیہ السلام کی خدمت کیا تھا اب اس کی زنگی کا اس نے سب سے پہلے گوائی دی یعنی پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ بچوں میں غلاموں میں حضرت زید بن حارسہ اور بچوں میں سیدنا علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر دس سال تھی اور آج ہمارے سمجھے پاکستان میں کہتے ہیں قانون بنانے جا رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر وہ اسلام کو بھی نہیں کر سکتا اس لحاظ سے تو یہ دفعہ تو حضرت علی پہ بھی لگتی ہے کہ انہوں نے دس سال کی عمر میں کلمہ پڑا کس قسم کے مشیر اور وزیر مل جاتے ہیں بڑے عزیب قسم کے ایک مولانا صاحب ہے ان پہ تاخلے پہ تفندی لگاتی کہ آپ ظلہ خیر پر میں داخل نہیں ہو سکتے اب ظلہ خیر پر ہے کہاں سندھ میں اور وہ مولی صاحب کہاں کہ اسی خیر پر کے انہوں نے کہا یہ تو میرا گھر ہے آپ یوں کہہ دے کہ آپ اپنے گھر نہیں جا سکتے مجھے اپنے گھر نہیں بلا ایسے عزیب قسم کے جن کا عقل ہے ہی نہیں ایسے ایسے فیصلے کیے جا تو دوسرے نمبر پہ حضرت زید نے گوائی دی یہ بہت بڑا موجزہ ہے خاتم تسلیم نہیں کرتا اور تیسرے نمبر پر جو اہم گوائی ہے وہ سوسائٹی اور معاشرے کی گوائی ہے کہ آپ کے معاشرے والے آپ باہر کے لوگوں کو لبنا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کے محلے والے آپ کے سوسائٹی آپ کے معاشرے والے آپ کے اڑوس پروس والے وہ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے ہم جانتے ہیں ترہ کردار کیسا ہے لیکن میرے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جگری یار تھا اس نے بھی اور اڑوس اور پروس نے بھی سب سے پہلے میرے عقل کی گواہی دے کر مورت تسلیق سرد کر دی کہ اس کائنات میں بعد از خدا بزرگتوئی قسم مختصر مالی